عمران خان کا دورہ سعودی عرب رنگ رہے آیا سعودی عرب پاکستان کو بارہ عرب ڈالر کا پیکج دینے پر رضا ماند اس پیکج میں کیا کچھ دیا جائے گا اور کیا مرات شامل ہوں گی آج کی سوڈیو کے اندر ہم یہی چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب پاکستان کو بارہ عرب ڈالر کا پیکج دینے پر رضا ماند ہو گیا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے منگل کو ریاض میں وزیراعظم عمران خان نے ملاقات کی دو طرفات تعلقات علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دو طرفات تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے خواہش کا اظہار کیا باہمی دلچسپی کے عمور تجارتی سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات کے عمور پر بھی بات چیت ہوئی سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں اور مزدوروں سے مطالقہ مسائل پر بھی گفتگو ہوئی شاہ سلمان کی جانب سے مطالقہ وزارت کو پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر خزانہ آسد عمر وزیر اطلاعات چودری فواد حسین مشیر تجارت عبدالرزاق دعود اور سعودی عرب میں پاکستان کے صفیر خان حشام بن صدیق وی موجود تھے سعودی عرب نے پاکستان کو بارہ عرب ڈالر کا پیکج دینے پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے اسلام آباد سے عمران خان کے سعودی عرب کے دو رضا دورے کے اختتام پر جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کی آدائیگیوں میں توازن کی غرض سے ایک سال کے لیے تین عرب ڈالر فراہم کرے گا وزیر خزانہ آسد عمر اور سعودی وزیر خزانہ نے اس حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے بیان کے مطابق اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پاکستان تیل کی درامدات پر رقم ایک سال کی تاخیر سے ادا کرے گا اور وہ سعودی عرب سے تین عرب ڈالر مالیت کا تیل درامد کر سکے گا یہ انتظام تین سال کے لیے ہوگا جس کے بعد اس کا دوبارہ جائزہ لیے جائے گا سعودی عرب نے پاکستان میں آئلی ریفائنری کے قیام میں بھی دلچسپی کی تصدیق کی اس اسلحے میں سعودی کابینہ سے منظوری حاصل کرنے کے بعد مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کیے جائیں گے ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان کی تجویز پر پاکستانی محنت کشوں کے لیے ویزا فیز کم کرنے پر اتفاق کیا یہ سعودی عرب میں پاکستان کی افرادی قوت بڑھانے اور دونوں ممالک سے لوگوں کے سفر میں سہولت فرہم کرنے کی طرف نمائع قدم ہے اسی اثناء میں عمران خان نے ملک میں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کیندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور کاروباری برادری کی سہولت کے لیے ون ونڈو آپریشن کو فروغ لیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ خصوصی سیل کا قیام بھی عمل میں لیا گیا ہے وزیراعظم سعودی وزیر خزانہ وزارت تجارت و سرمایہ کاری وزیر توانائی و مادنی وسائل سعودی ڈیویلپمنٹ فنڈ کے چیئرمین اور ڈائریکٹر پبلک انویسمنٹ فنڈ سے گفتگو کر رہے تھے جیتے دوستو یہ تھا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے لیٹیسٹ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور اگر آپ اسی طرح کی اور اپ ڈیٹس چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں ساتھ میں آنے والا کھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے